اسلام علیکم دوستو کیو ایس ایمپلائز ٹی وی میں خوش آمدی دوستو وفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین کی تنقوہ اور پنشن کے بعد ایک بڑا نوٹفیکشن جائے گیا گیا ہے اس کی تفصیل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیل ہارا جولائی کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے اور اس پوزیشن کے اندر جو ہے یہ کنورٹ ہوئا ہے اگر بیک رونڈ میں آپ دیکھ سکیں سیول سیکیٹریٹ کے باہر اس ٹیم ہم لوگ موجود ہیں اور بہت کلیر کٹ جو ہے اسلام علیکم کیا حالیت سے بہت کلیر کٹ جو ہے قائدین نے لیڈرشپ نے یہ میسج دیا ہے حکومت پنجاب کو کہ جب تک وفاق اور دیگر صوبوں کی طرز کے اوپر گریڈ ایک سے سولہ پینتیس فیصد رننگ پی کے اوپر دیگر ملازمین کے لیے تیس فیصد رننگ پی کے اوپر وفاق کی طرز پر اس کے ساتھ ساتھ پینشن کے اندر جو صرف پانچ فیصد اضافہ کیا ہے جبکہ تمام صوبوں اور وفاق کے اندر ساڑھے سترہ فیصد ہوا ہے وہ ایک شیئے کا جو لیو ان کیشمنٹ کا تھا نوٹیفیکیشن جو ملازمین کے حقوق سلپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پنجاب کی اس کا بیڈرال اس کے ساتھ ساتھ پچپن سال جو ریٹائرمنٹ کی انہوں نے حد مقرر کی ہے یہ وہ مطالبات ہیں جن کو جب تک پورا نہیں ہوتا یہ ملازمین ادھر بیٹھیں گے وفاق کی طرف سے میں خود ادھر موجود ہوں جو تعداد ہونی چاہیے تھی وفاق کی وہ نہیں ہیں جو صوبوں کی تعداد ہونی چاہیے تھی اس وقت اگر دیکھا جائے تو دیفینیٹلی وہ بھی بہت کم ہو چکی تمام پنجاب بھر کے ملازمین کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ صبح نو بجے آپ نے ہر صورت میں یہاں پہ پہنچنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو مطالبات بلکہ مطالبات نہیں جو خواہشات ہیں آپ کی اور جائز ہیں ایسا ہرگز بھی نہیں ہے وہ اگر آپ پورا کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر صورت میں عملی طور پر نکلنا پڑے گا اسلام آباد سے میں اپنے اگر مٹھی برساتیوں کے ساتھی تر موجود ہوں اور لاہور سے ہمارے جو وفاقی ملازمین تھے ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ شرکت کی مگر اس وقت لاہور کے لوکل تھے اس وقت نہیں ہے زہری بات ہے جا چکے ہیں لوکل ملازمین کے اوپر یہ ذمہ داری ابائد ہوتی ہے کہ ہر صورت میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں جو نزدیک ازلا کے ساتھی ہیں کل آئے تھے واپس گئے ہیں نہیں آ سکے تھے اب آپ کی ذمہ داری ہے قائدین اپنے حصے کا کام کر چکے حکومت تک ایک پیغام پنچا چکے اب آپ کے حصے کا کام شروع ہے کہ آپ اپنے قائدین کے شانہ بشانہ کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں جتنی بڑی تعداد ہوگی اتنی ہی بہتر صورت کے اندر ملازمین کے قائدین وہ نیگوسیئیشن کے ٹیبل کے اوپر آپ سے بات کر سکیں گے انفارشنیٹلی آج چیف سیکٹری بھی ملک میں نہیں تھے اور چیف منسٹر لاہور میں موجود تھے اسلام آباد میں موجود تھے چیف منسٹر تو نیگوسیئیشن کا عمل جو ہے اس طرح سے نہیں ہو سکا کیونکہ بڑا کلیر کٹ یہاں سے ڈیریکشن ہے لیڈرشپ کی طرف سے کہ جو فیصلہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے ایک بج گئے تقریباً ایک بج گئے ایک منٹ کم ہے جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے پنجاب کے ملازمین کے شانہ بشانہ ادھر کھڑا رہوں گا کسی نے چار بجے بھی حاضری لگانی ہے جب لائف جاؤں گا تو حاضری میں اپنے خود لگا رہوں صرف واشروم کے لیے یہاں سے میں اور دیگر قائدین ہٹیں گے ادروائز ہم یہیں پہ بیٹھیں اور جب تک آخری ملازم اور آخری لیڈر یہاں سے مایوس ہو کے نہیں چلا جاتا ہے میں لفظ مایوس کی بات کر رہوں کیونکہ تعداد کم ہوتی جائے گی تو پھر مایوسی ہی گیرتی ہے پھر یہاں سے میں اٹھوں گا مگر میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں وہ آخری شخص ہوں گا جو پنجاب کے ملازمین کے لیے یہاں پہ آواز بلند کرتا رہوں گا مگر پنجاب کا جو آٹھ سے دس لاکھ ملازم ہے اس کو بھی اپنے حق کے لیے باہر نکل اس میسیج کو شیئر کریں وفاق کے ملازمین کے لیے ایک دفعہ پھر سے میسیج ہے جو یہاں پہ لاہور میں موجود ہیں جس میں لیسکو ریلویز پوسٹ آفیس پاکستان منٹ پاکستان ہاؤسنگ ایتھارٹی پی ڈبلیو ڈی پی بی ایس پاکستان منٹ یہ وہ تمام وفاقی ملازمین ہیں